بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میں ہمارکا اور دو ٹیچر راہوہی بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبب مرنہ مجاہد اور اس میں ہم آج دیکھیں گے کہ الفاظ کی مدد سے جملے کیسے بنایا جاتے ہیں اور چند سالات کی جوابات بھی ہیں ان کو بھی ہم ریڈ کریں گے یہ ہم کیا آنسر بتاؤں گا آپ نے دھیان سے سننا ہے اور ہوم برگ میں سوال امر تین چار اور پانچ آپ نوٹ بک پر حل کریں گے اور کچھ جملے جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لفظ دیئے گئے ہیں اس کے جملے ہم نے کیسے بتانے ہیں پہلا لفظ کیا ہے جرت جرت کا مطلب ہوتا ہے بہادری تو اسی مناسبت سے ہم جملہ بنائیں گے کہ اتزاز حسن نے جرت کا مظاہرہ کر کے دوسروں کی جانیں بچائیں اگلا ہے کہ مشکوک مشکوک کا مطلب کیا ہے جس پر شک ہو اتزاز نے اسکول کی گیٹ پر مشکوک لڑکا دیکھا اتزاز نے اسکول کی گیٹ پر مشکوک لڑکا دیکھا اگلا لفظ ہے اعتراف اعتراف کا مطلب ہوتا ہے ماننا تسلیم کرنا ملزم نے پولیس کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیا یعنی اپنا جرم مان لیا اب دو جملے اور ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جملہ باقی ہے انسانیت لفظ کیا ہے انسانیت انسانیت کے مطلب انسان کی پہچان ہونا انسان کا ادراک ہونا انسانیت کے کام آنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے انسانیت کے کام آنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے تو یہ ہم نے الفاظ کے جملے دیکھے اور ہم دیکھیں یہ سوال نمبر تین آپ دیکھ لیں پیج نمبر 171 ایکسرسائز کا تیسرا سوال ہے کہ اعتزاز حسن نے خودکش حملہ آور کو کہاں روکا اعتزاز حسن نے خودکش حملہ آور کو اسکول کے گیٹ پر روکا اس کا انسر ہے پیج 168 پر اور یہ درمیان میں ہے پیراغراف جو ہے بصفے کے تو اس کا کیا انسر ہے تیسرے سوال کا کہ اعتزاز حسن نے مشکوگو لڑکے کو گیٹ پر سکول کے گیٹ پر روکا چوتھا سوال ہے اعتزاز حسن کو کون سے سیول اعزاز سے نوازہ دیا اعزاز کا مضلب ہوتا ہے عزت سے ایوارڈ عزت تو اس کا انسر ہے جوائے میں پیج 168 پر آخری پیراغراف ہے اور آخری لائن ہے بیراغراف کی سبق کی آخری لائن ہے کہ حکومت پاکستان نے ملک کے سب سے بڑے سیول اعزاز تمگے شجاعت سے نوازہ آخری سوال ہے پانچ واپ پوچھا گیا ہے کہ اعتزاز حسن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جنرل لڑا ہیل شریف نے کیا فرمایا خراج تحسین کا مضلب ہوتا ہے تعریف کرنا اور اس کو سلام پیش کرنا اس کا جواب ہے آخری پیراغراف ہے پیج 168 کا اور آخری پیراغراف کی پہلی لائن ہے کہ پاک فوج کے سبقہ سالہ جنرل لڑا ہیل شریف نے اعتزاز کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا اعتزاز حسن ایک قومی ہیرو ہے جس نے اپنا آج قوم کے قلق کے لئے قربان کر دیا تو اس طرح ہم نے آپ سوالات کے جوابات کو پڑھا میں نے ابھی آپ کو سمجھایا صفحات بھی بتایا آپ بھیان سے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور پھر بھی کوئی دکت کوئی پریشانی ہو تو آپ طالب میرا رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم نے الفاظ کے جملے بنانے بھی سیکھیں اس میں پھر بھی اگر کہیں سمجھ نہیں آ رہے کسی لفظ کی کسی بات کی تو وہ بھی آپ بھیان سے آپ سنیں گے سمجھیں گے وگر نہ آپ کال اور میسیج پہ آ سکتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہوا اور امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر نہیں نہیں آ رہا تو یہ اپنے نمبر حاضر ہے جزاکاللہ اللہ حافظ